سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے ایک حدیث پاک میں اس کو لکھ کر کے لیا ہوں لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں حدیث کیا ہے وہ اس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے کتاب کا نام ہے نور الابسار عالم کا نام ہے جس کی کتاب ہے شور احفاق تصدیب نور الابسار جن کی ہے وہ ہے علامہ مومن رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کا ترجمہ اردو زبان میں بھی ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والے علامہ غلام رسول رزوی انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اب آئیے وہ حدیث میں پڑھتا ہوں حدیث کیا ہے اب میں کچھ نہیں صرف زبان میری ہے اور بات ان دونوں ہستیوں کی ہے جن کا دونوں کا جشناف منا رہے ہیں کیونکہ ہم نے حدیث کا انتخاب بھی وہی کیا ہے جس میں وہ دونوں کی باتیں دونوں کی باتیں جگہ ہے سیدنا ابو حریرہ نے بیان کیا ہے میں اہل علم کی وجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ ان کو بطور سبق یہ بات سنا دوں اور اگر یہ تصدیق کر دے تو میری بات اور مضبوط ہو جائے ان کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ دیکھئے پہلے تھوڑا اس کا بیک گراؤن سمجھ دیں بس منظر سمجھ دیں لیکن چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی واقعہ پیش نہیں کروں گا بلکہ سیوہ حدیث پڑھوں گا اور ایک ہی حدیث پڑھوں گا اور بات اسی پہ ختم ہوگی حدیث طویل ہے بیچ بیچ میں تھوڑا سا کئی ضرورت پڑے گی تو اس میں کچھ تفسیرہ کر لیا جائے گا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہوا کیا ہے تھوڑا اس پر توجہ کریں اس میں مولا علی کی صدیق اکبر سے محبت کیسی تھی اور صدیق اکبر کی مولا علی سے محبت کیسی تھی ان دونوں میں پیار کتنا تھا تو اس سے ہمارا ایک مسئلہ یہ حل ہو جائے گا کہ جو اپنے آقا مولا علی کا غلام کہتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ جب میرا آقا ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہے تو میں ان کی توہین کیسے کر سکتا ہوں اور جو لوگ صدیق اکبر کا غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ جب میرا آقا ابو بکر علی سے پیار کرتا ہے تو میں علی کی توہین کیسے کر سکتا ہوں تو یہ دونوں کے لئے گویا کہ اتحاد کا ایک عظیر پیغام ہوگا لیکن بیک گراؤن کیا ہے بس منظر کیا ہے پہلے اس کو سمجھ دے ہوا یہ ایک دن ایسا خوبصورت آیا ایک دن ایسا خوبصورت آیا کہ اس دن جو ہے مولا کائنات کے دل میں خیال آیا کہ چلو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکل کر رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں آقا کریم کی زیارت کرتے ہیں تو مولا علی اپنے گھر سے نکلے اور حضور کے دروازے پر حضور کے گھر پر آئے آقا کی زیارت کرنے کے لئے اس سے پہلے کہ علی دستک دیتے اس سے پہلے کہ علی نبی کے دروازے پر دستک دیتے وجہ یہ تھی کہ اکثر صحابہ حضور کے دروازے پر دستک نہیں دیا کرتے تھے بلکہ انتظار کرتے تھے کہ حضور دروازہ کھولے تو اندر تشریف لے جائیں اللہ اکبر مولا کائنات اس انتظار میں ہے کہ در دولت پر اطلاع دی جائے کہ علی آ گیا ہے اتنے میں ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے آقا سے ملے کے لئے حضور کی زیارت کے لئے اب آئے تو میرے نبی کے دونوں یار ایک ساتھ نبی کی چوکھٹ پر نبی کے دروازے پر دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے اب اس سنیوں کا مجمع اور مولا علی اور صدیق اکبر کا مقالمہ دونوں کی گفتگو دونوں میں بات کیا ہو رہی ہے دونوں میں گفتگو کیا ہو رہی ہے اللہ اکبر مولا علی کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ اندر جائیں اور صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں علی پہلے آپ اندر جائیں اب اللہ اللہ یہ پہلے آپ اور پہلے آپ میں ہوتا کیا ہے اب ذرا حدیث کی طرف چلتے ہیں یاد رکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب اللہ اللہ وہابیہ کا حال یہ ہے کہ جب نبی کی فضیلت پڑھو تو ان کو حدیث کی سنب ہی میں زوفر زر آنے لگتا ہے کتاب ہی میں عیب نظر آنے لگتا ہے اپنے مطلب کی ہوگی تو پھر کسی کی بھی قبول ہو جائے گی اور اپنے مطلب کی نہیں ہوگی تو پھر بخاری میں بھی کہنے لگیں گے کہ ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے یاد رکھو الحمدللہ ہم وہابیت زین کے لوگ نہیں ہیں اور نہ رافضیت زدہ لوگ ہیں ہم تو کتاب نہیں دیکھتے محبوب کا قول اگر دیوار پہ لکھا ہو اسے بھی مان لیتے ہیں ہمیں کتاب سے کیا مطلب ہم تو نبی پہ ایمان لائے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے آج ایسے ہی آپ زیادر خارجیت کے ٹٹو کر رہے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی کہتے ہوئے تو یہ ایسی ہے پھر مستدرک کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں پھر ترمیسی کی سنت بھی ان کو صحیح نظر آنے لگتی ہے لیکن ہم وہ لوگ نہیں کیونکہ اللہ کی عدالت میں قیامت میں مو دکھانا ہے یا کوئی کتنا بھی تحقیق کے نام پہ درشت گردی مچا لے اللہ کیاں کھڑے ہونا ایک دن پبلیک کو کتنا بھی بے وقوب بنا لے اب وہ خستیاں قبروں میں موجود ہیں وہ تو لڑنے نہیں آئیں گے جن کی حضمت پہ حملہ کر رہے ہو لیکن اللہ حیو قیون اس کا اعلان ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں جب ولی سے دشمنی رکھے اعلان جنگ کرتا ہوں صحابہ تو اس امت کے افضل آؤ جاں اگرچہ اسطلائے صحابہ عرف عام میں ان کو لوگ ولی نہیں کہتے لیکن امت کے اولین اولیاء وہ لوگ ہیں یہ جو اولیاء جن کا مرفہ میں کہتے ہیں ان کی گلامی کرتے ہیں داتا صاحب داتا علی حجواری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا نہ رسول اللہ کی طرح کوئی پیر ہے نہ ابو بکر صدیق کی طرح کوئی مرید ہے یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے علی کا بیٹا کہہ رہا ہے داتا صاحب فرما رہے ہیں ان جیسا کوئی مرید نہیں اب بتاؤ نبی کے مرید بے مثال مرید کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو میں وہ حدیث لے کر حضیر ہوا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں لیکن سنیوں ایک ایک حدیث کے جملے پر آپ کی توجہ اور پھر اس پر آپ کو کیا کہنا یہ سنی اچھی طرح سمجھتے ہیں میری عادت نہیں کہ میں کہوں کہ ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ کہو آپ کو کہوں کہ نعرہ لگاؤ یہ نہیں آپ کی ایمان پہ چھوڑنا ہے آپ کی عقیدت پہ چھوڑنا ہے کہ نبی کے دونوں یار جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہمارے عقید کا حصہ ہے ہماری محبتوں کی پہچان ہے علامات ہیں ہماری محبتوں کی ہمارے مسئلت کی حقانیت کی دلیل ہے وہ دونوں نبی پاک کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں پہلے آپ یہ پہلے آپ اور پہلے آپ کب ہوتا ہے بتا ہے جب دل میں عزت ہوتی ہے تب ہوتا ہے پہلے آپ لے لیں پہلے آپ بیٹھ جائیں پہلے آپ بیٹھ جائیں یہ پہلے آپ اور پہلے آپ محبت ہوتی ہے تب ہوتا ہے اور جب نفرت ہوتی ہے تو ہوتا ہے پہلے پہلے تو میں تو صحابہ میں والے نہیں تھے صحابہ آپ والے تھے حضور نے ان کی میں کو ختم کر دیا تھا حضور نے ان کی میں کو ختم کر دیا تھا اللہ اکبر تو آئیے بہت خوبصورت منظر میں ہارگنڈ سے نکل کر مدینہ منورہ چلتے تصورات کی دنیا میں تخجلات کی دنیا میں اور تصور یہ کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کا آستانہ ہے قربان جائیں جس دروازے پر جبریل بھی پروں کو سمیٹ کر آتے ہوں اس آستانے پر دونوں یار کھڑے ہیں آستانہ بے مثال آستانے والا بے مثال پہلے آپ اور پہلے آپ کرنے والے دونوں بے مثال اور گفتگو بھی بے مثال ان کے دلیلیں بھی بے مثال اب آئیے سیدنا صدیق اکبر کو مولا علی کہتے ہیں بھائی صدیق اکبر پہلے آپ اندر چھائیں Mولا علی سے صدیق اکبر کہتے ہیں بھائی علی پہلے آپ اندر چھائیں دونوں ایک دوسرے کو اندر بیچ رہے ہیں اب دونوں جب آپ آب کرتے ہیں تب یوں بات نہیں بنتی دونوں میں سے کوئی آگے نہیں جاتا تو ایسے میں اب مولا علی چھوڑے باب مدینط العلم ہیں وہ دلیل کی زبان میں بات کرنے لگتے ہیں وہ دلیل پڑھنے لگتے ہیں لیکن صدیق اکبر بھی کوئی چھوٹے مٹے عالب تو نہیں تھے نا اللہ اللہ نبی کی صحبت میں ہر وقت رہنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جب علی پاک نے دلیل کی زبان کھولی تو صدیق نے بھی دلیل کی زبان کھولی اور اب دونوں دلیل ایک دوسرے کی پیش کر رہے فضیلت کی تو انہیں ایک دوسرے کی فضیلت بیان کر رہے دونوں ایک دوسرے کی کیونکہ قدر والے جانتے ہیں فضل والے فضل والوں کو جانتے ہیں حقیر لوگ حقیر لوگ زدین لوگ فضل والوں کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے جو ابزل ہوتا ہے وہی ابزل کو جانتا ہے جو آلہ ہوتا ہے وہی آلہ کو جانتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی دونوں کہتے ہیں پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ اب مولا علی کہنے لگے اے ابو بکر میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا مولا علی اب دلیل کی زبانیں بات کرتے ہیں اے ابو بکر میرے بھائی اس شخص سے میں آگے نہیں بڑھوں گا جس کی فضیلت بیان میرے آقا نے کی اور میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا مولا علی کہنے کیا فرماتے ہوئے سنا نرل افسار کی روایت ہے علی پاک کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ جائیں کیونکہ میں نے آپ کی شان اپنے نبی سے یوں سنی اپنے کانوں سے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بات ابو بکر سے افزل کسی شخص پر سورج گروب نہیں ہوا اور نائی تلو ہوا یعنی انبیاء کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں اگر کسی کو افزل ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ ابو بکر ستیق کو حاصل ہے جب جس کے لیے نبی نے یہ فرما دیا تو میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں ابو بکر پہلے آپ اندر جائیں یہ بات کر کون رہا ہے علی مالو ہم تو اسی کو مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم مولوی کے کہنے پہ کیوں آئے ہمارا مولا کہہ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا انبیاء کے بعد افزل ترین ہستی کو ابو بکر ستیق کہتے ہیں اچھا یہ بات علی نے کہی علی نے اور آج تک اولاد علی اس پر اقیقین بھی رکھتی ہے ایمان بھی رکھتی ہے اور یوں اعلان کرتی ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبو ون کے سوا خیزان مولا علی خیزان مولا علی حضور سید محمد کی چھوچویں محدی سے کہ چھوچا معمولی آدمی نہیں محدی سے کہ چھوچا یار کہ چھوچا کی بلی بھی بے مثال ہے کہ چھوچا کی بلی بھی صوفی اور پنڈک میں فرق کرتی ہے کہ چھوچا کا پنچی پرندے کی شکل میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے جہاں کہ بلی اور دوتے کا جواب نہیں وہاں کے محدیس کا کیا جواب وہ محدی سے آزمی ہل کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید صدیق کا مرتبہ بیان کیا تو ساتھ میں اپنا نصب بھی بیان کیا کہ کوئی آئرہ غیرہ نہیں کہہ رہا ہے علی کا اولاد کی بیٹا کہہ رہا ہے علی کی اولاد مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا کیوں مولا علی نے کہا ابو بکر پہلے آپ جائیں گے آپ تھک ہے تو بات اسی پہ ختم ہوگی اور اگر نہیں تھک ہے تو پھر آپ کو صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھ میں آنا چاہیے مولا کائنات نے کہا ابو بکر پہلے آپ چاہیں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کے بعد سورج کسی پہ تلو و گروب نہیں ہوا مگر وہ یہ کہ افضل ہستی ہو وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں اب صدیق اکبر کی منقبت کس نے پڑھی علی پاک نے مولا علی نے پڑھی صدیق کا چھپ رہ سکتے تھے وہ چھوٹے دل والے لوگ نہیں تھے ان کی تقریریں نفافوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تھی ہاں ان کی گفتگوم مجمع کی مسلحتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تھی وہ تو اللہ کے لیے زبان کھولتے تھے کیونکہ وہ نبی والے تھے جب مولا علی سے سنا کہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں انبیاء کے بعد تو صدیق اکبر نے کہا میں نہیں جاؤں گا علی آپ جائیں گے علی آپ جائیں گے اس لیے کہ میں نے بھی حضور سے سنا ہے سبحان اللہ میں نے بھی اپنے آقا سے سنا ہے کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے بہتر انسان کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت جشنِ سالرِ صحابہ فائزانِ مولا علی سبحان اللہ نبی کا خاندان بے مثال اور اس بے مثال خاندان میں آقا فرماتے ہیں اور یہ کون کہہ رہا ہے ابو بکر سے دی کہ حضور نے کہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہتر انسان کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا ہے نبی کے خاندان میں ان سے بہتر کوئی ہے اگر اللہ کی مخلوق میں انبیاء کے بعد ابو بکر سے افزل کوئی نہیں تو خاندانِ نبوت میں علی سے بہتر کوئی نہیں حضور کہنے اور کون بیان کر رہے ہیں صدیق اکبر اب پتا چلا علی کی منقبت پڑھنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اور صدیق کی منقبت پڑھنا یہ علی کی سنت ہے اس لئے ہم سننی منقبتِ علی بھی پڑھتے ہیں منقبتِ صدیق بھی پڑھتے ہیں جو علی علی کرتا دیکھ کر کے درے یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا ان سے پوچھو رابزی کیا منقبت پڑھیں گے علی اور جو صدیق کی منقبت کو سن کر کے یہ خارجی تو نہیں ہو گیا ناسبی تو نہیں ہو گیا ناسبی کے بہت کی اوقاتیں وہ صدیق کی منقبت پڑھیں یہ شان تو اللہ نے سننیوں کو عطا فرمائی ہے ہماری زبان نبی کی نات بھی پڑھتی ہے علی کی منقبت بھی پڑھتی ہے صدیق کی منقبت بھی پڑھتی ہے شہیدوں کی عظمت بھی بیان کرتی ہے گوث و خاجہ کی منقبتیں بھی بیان کرتی ہیں اور ہم تو صرف گوث و خاجہ تک بھی نہیں رکھتے ان کو تو مانتی ہی ہم کہتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے جو حضور کا غلام ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے تو اب مولا کائنات کی منقبت بھی صدیق اکبر نے پڑھ دی انہوں نے کہا نئی ابو بکر پہلے تو آپ بھی جائیں گے نئی ابو بکر میرے بھائی پہلے تو آپ بھی جائیں گے میں نہیں کیوں اب دلیل کی زبان اس لیے پہلے آپ جائیں گے کیونکہ حضور کو میں نے فرماتے سنا ان کانوں سے علی کے کانوں نے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اگر ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ کوئی دیکھنا چاہے مولا علی کہہ رہے ہیں اگر ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ کوئی دیکھنا چاہے تو میرے ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لیا کریں سینے صدیق کو تشبیح دی جا رہی ہے خلیل اللہ کے سینے سے کون دے رہے ہیں میرے آقا بیان کون کر رہے ہیں راوی تو دیکھو علی پا کہہ رہے ہیں مولا علی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو تو ابو بکر کے سینے کو دیکھ لو جب خلیل اللہ کے سینے میں کینہ نہیں تو عطیق اللہ ابو بکر کے سینے میں کینہ کیسے ہو سکتا ہے اور کون کہہ رہے ہیں مولا علی اس لئے ابو بکر پہلے آپ جائیں کیونکہ حضور نے آپ کے سینے کو خلیل کے سینے سے تشبیح دی آپ پہلے جائیں گے وہ بھی کہاں چھپ رہے سکتے تھے نبی کے شاگرد تھے بلا کسی واسطے کے شاگرد ہے صدیق اکبر کوئی کہتا ہے میں فلاں کا شاگردوں میں فلاں کا شاگردوں میں فلاں کا کیونکہ میرا اصطاد ایسا تھا صدیق علی کا اصطاد وہ تھا جس کو قرآن سکھانے والی ذات اللہ کی ہے اگر یہ کہہ دو تو بے جا نہیں ہوگا دو واسطوں سے جو اللہ کے شاگردوں دو واسطوں حضور اللہ کے شاگرد ہیں حضور اللہ کے شاگرد اللہ سے پڑھا حضور نے اور پھر حضور سے کس نے پڑھا صحابہ نے اور ان لوگوں نے تو جب صدیق کے بارے میں مولا علی نے کہا نا کہ آقا نے فرمایا کہ خلیل کا سینہ دیکھنا ہے تو ابو بکر کا سینہ دیکھو اس لئے پہلے آپ جائیں گے وہ کہا نہیں پہلے تو آپ بھی جائیں گے کیونکہ میں نے بھی حضور سے سنا میں نے بھی سنا صدیق اکبر اب بولنے لگے میں نے بھی سنا کہ میرے آقا نے فرمایا دیکھو کیا بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے کی فضیلت پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کی شان کیسے بیان کریں فضائل کیسے پڑھے جائیں صدیق اکبر کہتے ہیں علی پہلے تو آپ بھی جائیں گے کیونکہ میں نے بھی حضور سے یہ سنا ہے کہ جو حسن یوسف کو دیکھنا چاہیں جو حسن یوسف کو دیکھنا چاہیں جو حسن یوسف کو دیکھنا چاہیں آدم کے علوم کو دیکھنا چاہیں موسیٰ کی نماز کو دیکھنا چاہیں عیسیٰ کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا چاہیں پھر سے سنیں صدیق اکبر علی پاک کی منقبت پڑھ رہے ہیں جو آدم کا علم یوسف کا حسن موسیٰ کی نماز عیسیٰ کا سود و تقویٰ اور محمد عربی کا خلق عظیم دیکھنا چاہے وہ میرے علی کو دیکھا کریں نار حدری نار حدری فیضان شدی کے اکبر فیضان شدی کے اکبر نار تکبیر نار رسالت سبحان اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پیچھے والے کچھ تھکتے نظر آرے ہیں میں سی بھی اتنا دیکھ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تھکے یا نہیں اتنا بتا دے کیونکہ مجھے ان کا بھی خیال ہے تھکے ہیں آپ لوگ یار زبان مجھ گنے گار کیے نا کلمات تو صدی کے اکبر کے ہیں زبان مجھ گنے گار کیے کلمات تو مولا علی کے ہیں علی پاک کہتے ہیں کہ صدیق کا سینہ میرے آقا نے فرمایا ابراہیم غلیل اللہ کا سینہ جو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کا سینہ دیکھیں اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں آدم کے علم کے جلوے یوسف کے حسن کے جلوے اللہ وکر موسیٰ کی نماز عیسیٰ کا زود و تقویٰ محمد الرسول اللہ کا خلق عظیم دیکھنا ہے تو وہ علی کو دیکھا کرے صدیق کہہ رہے ہیں مولا علی نے سنا سننے کے بعد چھپ نہیں ہوئے علی تھے چھپ نہیں ہوئے انہوں نے پھر ایک فضیلت بیان کی مولا علی نے کی اس کے پورے ذمہ دار نورالفصار کے مصنف ہے میں سب نقل کرتا ہوں میری ذمہ داری اتنی مولا علی نے کہا نہیں ہے یہ پہلے تو آپ ہی جائیں اتنا سننے کے بعد وہ پھولنے والے لوگ پھولنے والے کمزرف ہوتی ہیں تاریخ سن کر پھولنے والے کمزرف ہوتے ہیں ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کرنے والے ہیں ایک دوسرے کی شانے پڑھنے والے ہیں اللہ اللہ مولا کائنات کا نئی ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں پہلے آپ جائیں گے پہلے آپ کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے سنا قیامت کا دن ہوگا علی پاک کہہ رہے ہیں صدیق اربر کی منقبت مولا علی بیان کر رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں آئیں گے روتے دھوتے آئیں گے حسرت و ندامت کے ساتھ آئیں گے پریشان حال آئیں گے اب سردگی میں آئیں گے رنج و گم میں آئیں گے لیکن ابو بکر وہ جو قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن جب لوگ روتے دھوتے حسرت و ندامت کے ساتھ آئیں گے اس دن میرے نبی نے فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کا منادی ندا کر رہا ہوگا کہ اے ابو بکر تم اور جو جو تم سے محبت کرتا تھا وہ سب ایک ساتھ جنت میں تشریف لے جاؤ کون کہہ رہا ہے مولا علی سب روتے دھوتے ہوں گے اللہ کا منادی کہہ گا ابو بکر اور اس سے محبت کرنے والے اسی کو کہتے ہیں دو دو ہاتھ میں لڈو ہم سنیوں کے تو کیا وارے نیارے ہوں گے اور محرم کے کالے کبڑے والوں کا حال کیا ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا کچھ لوگ ایسے جو سینہ پیٹتے ہیں محرم میں کچھ ایسے جو ربیل اول میں پیٹتے ہیں نہ ہم ربیل اول میں پیٹنے والے ہیں نہ ہم محرم میں پیٹنے والے ہیں غمِ حسین میں آنسو ضرور بہات ہیں لیکن پیٹتے نہیں ہیں اس لئے کہ وہی سینہ پیٹا جانے کے قابل ہے جس میں صحابہ کی دشمنی ہے کچھ لوگوں کو ربیل اول میں بڑا گم ہو جاتا ہے کہ دیکھو حضور کا وصال ہوا یہ سنی جشنہ منا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو محرم میں بڑی تکلیف ہوتی یہ دیکھو دس دنوں کی محفلیں حضرت عمیر حمزہ کی نہیں منائی دس دن کی محفل فلاں کی نہیں منائی تو تو منا تُو نے بھی کلمہ پڑھائے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا تُو نے بھی کلمہ پڑھائے سب ہمیں پہ ڈالتا ہے یہ تو ہم سنیوں کا جگر ہے ارے نادان دس دن کی محفل کی کیا بات کرتا ہے ہم تو نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں کرتے جب تک کہ ذکر اہلِ بیعت نہیں کر لیتے ہماری نمازیں بھی اہلِ بیعت کے درود کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں اور ایک بات آپ کو بتاؤں اس میں صحابہ کا ذکر بھی آتا ہے اور اس میں اولیاء کا ذکر بھی آتا ہے ہماری نماز ذکر اہلِ بیعت ذکر صحابہ ذکر اولیاء ذکر انبیاء کے ساتھ ہے کیسے السلام علیکہ ایوہن نبی نبی کا ذکر آ گیا نہیں السلام علیکہ ایوہن نبی اس کے بعد وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِن عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِن میں صحابہ بھی آ گئے اہلِ بیعت بھی آ گئے بلکہ اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے غریب گنے گار سننیوں کو بھی نہیں چھوڑتے کیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا اس لئے کہ عَلَيْنَا کی تشریح ہمارے ہا یہ ہے کہ نبی نے فرمایا مجھ پر بھی اور میرے گنے گار امتیوں پر بھی وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِهِنَا یار مرہین پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد آتے ہیں پھر ماں باپ کو بھی ہم یاد کریں اتنے وفادار ہیں انبیاء کی یاد صحابہ کی یاد اولیاء کی یاد اہلِ بیعت کی یاد ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے پھر اس کے بعد آتے ہیں اللہم اکفر لی وَلِوَالِ دَئِيَّ ماں باپ کو بھی یاد کرتے ہیں وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَرْحَمُمَا ہمارا بیانی صغیرہ پھر اس کے بعد پہچان والے بے پہچان والے پھر سب کو یاد کرتے ہیں یعنی کسی سننی کو نہیں بھولتے اپنی نماز میں اب جب سننی کو نہیں بھولتے تو نبی کو کیسے بھول جائے لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو ایسا ہو جاتے ہیں ویسا ہو جاتے ہیں یار ہم تو انجان سننیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اور یہ دعا ہم نے نہیں گڑی گجرات میں یوپی میں بیار میں بنگال میں سعودی میں بیٹھ کر دعا نہیں گڑی گئی یہ حضور نے دیا اسلام علینا وعلا عباد اللہ اس کے بعد ہم جب آتے ہیں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لی والی والی دیہ والی من توالدہ اللہ مجھے بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا یاغفر اللہم لجمع المؤمنین والمؤمنات مؤمنات کو بھی بخش دے جتنے مسلمین ہیں ان کو بخش دے مسلمات کو بخش دے یہ اپنی نماز ہیں لوگ نماز ہی نہیں سمجھ سکے آج تک نماز میں سب آگئے ہیں اب ایک بات آپ کو اور بتاؤں آگے بڑھنے سے پہلے جو نماز میں مومنین مومنات اور مسلمین مسلمات کی مغفرت کی دعا کر رہا ہو وہ نماز سے باہر آنے کے بعد کیا مومنوں سے لڑے گا تو کہیں ہم بھی نماز کو نہیں سمجھ سکے کہ نماز کے اندر جس کی مغفرت کے لئے دعا کر رہے تھے نماز کے بعد اس کے لئے سوچتے کہ اس کا دھندہ بیٹھ جائے یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے نماز میں کچھ کہہ رہے ہیں نماز کے باہر کچھ کہہ رہے ہیں تو نماز میں جس کے لئے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں وہ نماز کے باہر اس سے بھی کچھ محبت کرو تو میں بات آگے نہ بڑھے اس لئے کاکفی ٹائم بھی ہوا شورٹ کرتے ہیں سرکار مولا علی نے کہا کہ ابو بکر ندا ہوگی میں نے اپنی نبی سے سنا کہ تم اور تمہارے تم سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں جائیں ابو بکر صدیق نے کہا لیکن میں پہلے نہیں جاؤں گا پہلے تو آپ ہی جائیں گے پہلے تو مل کے بولے پہلے تو علی پہلے تو آپ جائیں گے اب صدیقوں پر پیش کرنے کیوں؟ اس لئے کہ جنگِ ہنین اور جنگِ خیبر میں حضور علیہ السلام کے ساتھی جانشینِ اول غنیفِ اول امامُ السحابہ سالارِ صحابہ ازدقُ السادقین سیدُ المتقین امامُ المتقین اتقائی سمت کا اتقا صدیقِ اکبر کہتے ہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا دیکھا کہ ہنین جنگِ ہنین اور خیبر میں جب دودھ اور خجور کا حدیعہ اللہ کی طرف سے آیا دودھ اور خجور کا حدیعہ ہنین اور خیبر میں اللہ کی طرف سے آیا ہو یہ رہا تھا حضور دیں گے کس کو حضور اللہ کا حدیعہ حضور تک آیا حضور دیں گے کس کو تو سرکار صدیق اکبر کہتے ہیں علی ہم نے دیکھا جب اللہ کا حدیعہ آیا اپنے نبی کے پاس تو نبی نے فرمایا یہ تعلیب و غالب اللہ کی طرف سے حدیعہ علی ابن ابو طالب کے لیے ہے تو جس کو خدا حدیعہ بھیجے اس کے آگے میں کیسے جا سکتا ہوں اس لئے علی پہلے تو آپ جائیں گے اس کے بعد پھر یہ ہوگا مولا علی نے کہا نہیں نہیں پہلے تو آپ ہی جائیں گے ابو بکر پہلے آپ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا ابو بکر میری آنکھ ہے جس کو نبی اپنی آنکھ کہیں جس کو حضور اپنی آنکھ کہیں میں اس سے پہلے نہیں جاؤں گا ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں گے اب جلدی جلدی چلتے ہیں کہا ابو بکر جس کو حضور اپنی آنکھ کہیں اس سے پہلے میں نہیں جا سکتا دیکھو علی پاک کیا مانتے ہیں صدیق ادبر نبی کی آنکھ جو نبی کے نالائن کی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے جس کو نبی پاک اپنی آنکھ کہہ دے نبی پاک جس کو اپنی آنکھ کہہ دے اب آپ کہیں نہیں نہیں وہ تو آنکھ یوں ہی کہا تھا نبی کا کہنا یوں ہی نہیں ہوتا جب سلمان فارسیوں کہہ دیا کہ سلمان میری اہلِ بیت میں سے ہے تب لوگ ان کو فارس کا بیٹا نہیں کہتے نبی کی اہلِ بیت سے مانتے تمہارا کہنا یوں ہی ہوگا نبی کا کہنا یوں ہی نہیں ہوگا بولو سلمان فارسی کو اہلِ بیت سے مانتے ہیں کی نہیں مانتے بلکل مانتے کیونکہ حضور نے کہا میری اہلِ بیت سے ہے حضور نے ان کو اپنی اہلِ بیت سے کہہ دیا تو ہم نے امان لیا صدیق اکبر کو اپنی آنکھ کہا یہ محبت کی علامت ہے جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ میری آنکھ ہے میری آنکھوں کی تھندک ہے یہ میرا دل ہے یہ میرا کلیجہ ہے ہے نا اسی لیے ہم اہلِ بیت سے بھی پیار کرتے ہیں کیوں کیونکہ نبی نے اہلِ بیت کو اپنے کلیجے کا ٹپڑا کہا اپنے جگر کا ٹپڑا کہا اور صدیق سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کو اپنی آنکھ کہا نہ نبی کے کلیجے سے لڑ سکتے ہیں نہ نبی کی آنکھوں سے لڑ سکتے ہیں اسی لیے تم اہلِ سنت مجمعات پر ہے اور میری کون کے جوانوں تم کو بھی یہی کہتا ایمان بچانا ہے ایمان بچانا ہے تو دونوں سے وفا کرو صحابہ اور اہلِ بیت سب سے وفا کرو ایمان بچے گا ورنہ ایمان بھی سلامت نہ رہ سکے گا تو مولا علی نے کہا کہ ابو بکر میں تم سے آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے آقا نے کہا ابو بکر میری آنکھ ہے پھر اس کے بعد صدیق اکبر کہتے ہیں علی میں بھی تم سے آگے نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن علی اپنی سواری پر آئیں گے قیامت کے دن علی اپنی لوگ کیسے کیسے آئیں گے حسرت و ندامت سے کچھ لوگوں کے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کو چلنا مشکل ہو رہا ہوگا اس دن محشر میں صدیق اکبر کہہ رہے ہیں علی سواری پر آئیں گے یہ حضور نے فرمایا اور اس وقت پہ ایک منادی لدہ کرے گا محمد کا دنیا میں ایک بہترین والد تھا محمدی عربی کا دنیا میں ایک بہترین والد تھا اور ایک بہترین بھائی تھا جو بہترین والد تھا اسے ابراہیم خلیل کہتے ہیں اور جو بہترین بھائی تھا اس کو علی ابنی ابو طالب کہتے ہیں اس لئے علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے پھر سے مولا علی کہنے لگے نہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے نہیں نہیں ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کیا فرماتے ہوئے سنا سنو مولا علی کی زبان سے صدیق اکبر کی منکبر مولا علی کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ جائیں گے کیونکہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا بروز قیامت جنت کا خازن جس کا نام رزوان ہے رزوان اور جہنم کا دار ہوگا جس کا نام ہے مالک مالک خازن جنت رزوان اور دار ہوگا ہے جہنم مالک یہ دونوں جنت اور جہنم کی چابیاں لے کر آئیں گے اور چابیاں لے کر آ کر دونوں رزوان اور مالک ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیں گے ابو بکر یہ جنت اور جہنم کی چابیاں ہے آپ جسے چاہے وہ جنت میں جائے آپ جسے چاہے وہ جہنم میں جائے شاہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے مت لڑو نبی کی شاہ نے شاہ بھی ابو بکر کو تھما دی اور مرضی علی کو تھما دی کیا حکمت ہے حضور کے ذہن میں یہ منظر رہا ہوگا کہ کچھ چھڑ بھئیے کچھ نہ کچھ کریں گے تو حضور نے چابی کا مالک نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں مختارِ کل نے چابی صدیق کو دی اور مرضی علی چابی صدیق کے پاس چھٹھی کا اختیار علی کے پاس اچھا اس کی روایت چھٹھی کی روایت کس کے پاس صدیق اکبر کے پاس مولا علی کو دیکھے صدیق مسکرائے یہ دوسری حدیث ہے اس میں نہیں ہے دوسری حدیث ہے پوچھا علی پاک نے کیوں مسکراتے ہو میرے بھائی ابو بکر دیکھو جو جس سے جلتا ہے نا اس کو دیکھ کے مسکراتا نہیں ہے اور صدیق تو وہ تھے اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی محفل میں علی موجود ہوتے تو میرے بابا علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں میرے بابا علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں میں نے پوچھا بابا آپ محفل میں کسی کو نہیں دیکھتے ہیں علی کو تکتے ہیں فرمایا بیٹی میں نے رسول اللہ سے سنا علی کی زیارت عبادت ہے جو علی کا چیرہ دیکھنا عبادت کہے وہ علی سے لڑک ایسے سکتے ہیں نہیں نہیں لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے نہیں ابو بکر صدیق جب خلیفہ بن گئے تو علی بیعت نہیں کر رہے تھے یہ گڑا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ آپ اسی کو سن کے متاثر ہوتے ہیں بیعت نہیں کر رہے تھے عبیر کیا ہوا کہا ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی ان کے گلے میں چین ڈالی گئی زنجیر اور کھیچ کر علی کو مسجد نبوی تک لائیا گیا اور کہا گیا زبردستی بیعت کرو تو علی نے بیعت کی کہا وارے رافزیو کیسے علی سے تم پیار کرتے ہو اتنا کمزور ہے تمہارا علی جس کے گلے میں رسی ڈال دی جائے جس کے گلے میں زنجیر ڈال دی جائے واللہ یہ رافزیو کا کوئی ہوگا ہم سنی جس کو علی مانتے ہیں اور ہم سنیوں کا جو علی ہے وہ ایسا علی ہے کہ دنیا میں کوئی رسی ہی نہیں بنی جو علی کی گردن میں ڈالی جائے ہمارے علی کا تو نام اتنا پاورفل ہے کبھی زنجیر ہلتی ہے کبھی درکاپ جاتا ہے علی کا نام سن کر آپ بھی خیبر کام جاتا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ جشن سالارے صحابہ فیضان مولا علی نارے حیدری ہم سنیوں کا علی اتنا کمزور نہیں جب تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر زبردستی علی کے چھوٹے بیٹے سے بیعت نہیں لی جا سکتی سبحان اللہ گھر سے نکال کر حسین کے باپ علی سے بیعت کیسے لی جا سکتی ہے ہمارا علی اتنا علی اتنا سے بیعت نہیں لے سکے علی اکبر سے بیعت نہیں لے سکے تو علی اکبر اور علی اتنا کے باپ کے باپ علی کے پاک ان سے کوئی بیعت زبردستی کیسے لے سکتا ہے علی نہ چاہتے تو نہیں لے سکتا تھا کوئی بیعت لیکن علی پاک نے بیعت کی زبردستی نہیں کی صدیق کی صداقت کو سامنے رکھے کی اور ایک تاریخی جملہ کہا صدیق اکبر سے بیعت کی اور ایک تاریخی جملہ کہا جس کو میرے نبی نے ہمارے دین کے لیے چھنا ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے چھن لیا علی پاک کا عقیدہ تو یہ ہے اور آپ کہتے ہیں رسی ڈالی گئی ربزیو ایسے تو تمہیں مبارک ہمیں ہمارا علی تو بہت طاقت والا ہے آج بھی سنیوں کے بچے گرتے ہیں تو گرتے گرتے یہاں علی کہتے ہیں ہاں ہاں ہم علی کا نام سیاست کے لیے نہیں لیتے ہیں ہم علی کا نام عبادت کے لیے لیتے ہیں ہاں اور واللہ جو نام گرتے گرتے علی کا زبان پہ آتا ہے ہڈی ٹوٹنے والی نہیں ٹوٹی یہ ہمارا عقیدہ ہے کوئی دل سے لے کے تو دے علی کو دل سے بکار کے تو دیکھیں یہ منقبت کے طور پہ نات کو منقبت کے طور پہ پڑھوں کہتے ہیں اب بڑے مزے میں کہتے ہیں ہمارا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا ذکر خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا علی وہ ہے امام علیہ السنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے مولا علی نے کوئی بیعت سے انکار نہیں کیا بیعت کی اور کی اور یہ کہہ کر کی کہ جس کو نبی نے ہمارے دین کے لئے منتخب کی کیا جملے تھے یہ علی ہی کہہ سکتے تھے بیعت کی اور ایک بات یاد رکھنا جس کے ہاتھ پہ علی بیعت کر لے اس امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کے ہاتھ پہ علی بیعت کرتے ہیں جس کے ہاتھ پہ عمر ابن خطاب بیعت کرتے ہیں جس کے ہاتھ پہ حسنین کریمین بیعت کرتے ہیں جس کے ہاتھ پہ عشرہ مبشرہ بیعت کرتے ہیں اسی امام کو دنیا صدیق اقبر کے نام سے جانتی لیکن آئیے اب پوری عدیث نہیں پڑھوں گا بات ختم اس لئے کہ ٹائم ہو گیا پھر کسی موقع پر پوری عدیث پڑھی جائے گی آخری پڑھتا ہوں اینڈ پڑھتا ہوں چار لوگ کے کہنے سے کیا ہوگا چالو رکھو تو بارال مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت و جہنم کی چابیاں ابو بکر صدیق کو دی جائے گی اور کہا جائے گا آپ جسے جائیں جنت میں بھیجے جسے جائیں جہنم میں بھیجے ایک اور حدیث پاک ہیں مولا علی کو دیکھ کر علی ہے مولا علی کو دیکھ کر صدیق نے مسکر آیا پوچھا کیوں مسکراتے ہو تو صدیق اکبر نے کہا رات رسول اللہ نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے وہی جنت میں جا سکے گا علی پاک بھی مسکرہ پڑے کہ اب آپ کیوں مسکراتے کہ رات کو آپ کو کہا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے وہ جنت میں جائے گا لیکن مجھ سے کہا علی جو ابو بکر کا دشمن ہے اس کو چٹھی مت دینا وہ 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 بیش ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولای کائنات نے کہا اب بتاؤ جب صدیق کے اختیار سے لوگ جنت میں جا سکتے جب غلام کا اختیار یہ ہے تو ان کی آقا مصطفی جان رحمت کے اختیار کا عالم کیا ہوگا نبی مختارِ کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے اب بھی کہا میں تو نہیں آ پی جائیں گے اتنا سن کر بھی علی آ پی جائیں گے کیونکہ میں نے سنا ہے اپنے ان کانوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدانِ محشر میں محشر کے دولہ مصطفی جان رحمت نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ آپ سے اور آپ کے بھائی علی سے محبت کرتا ہے اللہ آپ سے اور آپ کے بھائی علی سے محبت کرتا ہے حضور نے فرمایا میں نے سجد شکر ادا کیا کہ میں بھی محبوب ہوں اللہ کا محبوب تو ہوں اور میرے صدقے میرا بھائی علی بھی محبوب خدا ہے پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ صرف آپ سے اور علی سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ وہ فاطمہ کو بھی محبوب بنا رکھا ہے فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہے میں نے فیر سجدہ شکر ادا کیا تو جبریل نے فیر کہا یا رسول اللہ آپ اور علی سے بھی محبت ہے فاطمہ سے بھی محبت ہے اور ان کے دونوں بیٹے حسان اور حسینس کو بھی اللہ محبت کرتا ہے یعنی پورا خاندانی محبوب ہے پورا خاندانی محبوب ہے اس لیے میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا علی آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا آپ آگے جائیں مولا علی نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر پوری دنیا کا ایمان مولا علی کہہ رہے ہیں صدیق اکبر کو بے ایمان کہنے والے بے ایمان اور سنو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ پوری کائنات کا پوری زمین والوں کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پڑھنے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے وزنی ہوگا اس لئے علی پہلے تو آپ ہی ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں مولا علی کہے ابو بکر پہلے تو آپ ہی جائیں صدیق نے کہا نہیں پہلے تو آپ ہی جائیں کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن علی ان کی اولاد ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ یہ سب سواری پر بیٹھ کر آئیں گے تو محشر والے دیکھ کر پوچھیں گے یہ کون نبی ہے علی کی شان بیوی اور بچوں کے ساتھ آتا دیکھ کر محشر میں محشر پر آئے گے یہ کون نبی ہے کون نبی شان سے آ رہا ہے تو جواب دیا جائے گا یہ نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کا حبیب علی ابن ابو طالب ہے جو ہی شان سے میدان محشر میں آ رہا ہے اس لیے علی پہلے آپ جائے میں نہیں مولا علی نے کہا نہیں پہلے تو آپ جائیں کیونکہ میں نے بھی اپنے کانوں سے حضور کو کہتے ہوئے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جنت کے آٹھ دروازے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور قیامت کے دن اعلان ہوگا اے ابو بکر جنت کے جس دروازے سے چاہو آپ جنت میں داخل ہو جاؤں آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا تو میں آپ کے آگے نہیں جاؤں گا صدیق اکبر نے کہا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا پہلے تو آپ ہی جائیں گے کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا آقا کو کہتے ہوئے سنا آقا نے کیا کہا صدیق اکبر سے ابو بکر جنت میں میرا محل ہے میرے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کا محل ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک محل اور ہے وہ محل علی ابن ابو طالب کا محل ہے اس لیے ابو بکر صدیق علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے جب یہ کہہ دیا تو مولا نے کہا نہیں پہلے آپ جائیں گے کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا آسمان والے ابو بکر صدیق کی زیارت کرتے ہیں اس لیے پہلے آپ جائیں گے پھر سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں پہلے تو آپ جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے اللہ نے آپ کی اور آپ کی اولاد کے متعلق قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتین کو مسکین کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے قرآن کے آیت کوٹ کر دی صدیق اکبر نے مولا علی نے بھی پھر قرآن کے آیت ہی لائی حدیث حدیث چل رہی تھی تو قرآن کے آیت اس مولا علی کے لیے نہیں پہلے تو آپ ہی جائیں گے پہلے تو آپ ہی جائیں گے کیونکہ آپ کے لیے بھی قرآن کی آیت آئی ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا اور جس نے سچ لایا اور اس نے سچ کی تزدیق کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو پریزگار ہیں اس آیت سے مراد واللدی جا بی صدق یہ مولا علی کہہ رہے ہیں آپ کے لیے بھی قرآن میں آیت آئی ہے اس لیے پہلے تو آپ جائیں گے اب یہ پہلے آپ اور پہلے آپ اور پہلے آپ کی گفتگو ہوتی رہی اب انڈ ہو رہی ہے بات حدیثیں پڑھ دی گئی قرآن بھی آ گیا لیکن دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو تیار اس سے ہمیں پتا چلا بات آخری میں پہنچانے حدیث کا آخری ٹکڑا پڑھنے سے پہلے اگر خلافت کا اختیار صدیق اکبر اور مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا کہ کون خلیفہ بنے تو اللہ صدیق کہتے علی بنے علی کہتے صدیق بہن جب دروازے کے اندر جانے میں اتنی احتیاط ہے دروازے کے اندر جانے میں اتنی احتیاط ہے خلافت کے امور سمالنے میں لیکن چونکہ وہ سقیفہ بنوں سائدہ میں اچانک بیعت ہوئی تھی اچانک ہوئی تھی بیعت اور وہ حادثاتی طور پر بیعت کر لی گئی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مولا علی نے صرف اتنا کہا کہ ہم نبی کے گھر والے تھے اتنے بڑے مسئلے میں ہم سے مشورہ تو کرنا تھا اور صدیق اکبر نے جو سچی سچی بات تھی وہ کر دی کہ تم لوگ اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس تھے اور وہاں فتنہ اٹھ گیا تھا ہم فتنہ ختم کرنے گئے تھے اور اچانک ایسا ماحول بن گیا کہ بیعت کا تو ہم نے بیعت لے لی لیکن اگر اب بھی آپ کسی اور کو منتخب کرنا چاہتے تو میں ممبر سے نیچے اترتا ہوں آپ جس کو چاہے منتخب کرنے مولا علی کا فرمان کہتا کہنا کیا تھا ذہن صاف کرلو مولا علی کہتے ہمیں آپ کی خلافت پر اعتراض نہیں بات یہ تھی کہ مشورہ کیوں نہیں ہوا جب آپ نے بتا دیا کہ مشورہ نہیں ہونے کی وجہ کہ ہم رسول اللہ کے جنازے مبارکہ کے پاس تھے ہم حضور علیہ السلام کے جسد یا اقدس کے پاس حضور کے حجرے میں تھے گلانے جیسی پوزیشن ہی نہیں تھی تو ہم آپ کی خلافت سے اعتراض نہیں کرتے جس کو حضور نے ہماری دین کے لئے منتخب کیا ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لئے منتخب کیا حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں صدیق اکبر کو مسلح پر کھڑا کیا تھا اس سے کسی کو اعتراض نہیں اس پر کوئی شک نہیں کرتا کیونکہ سب نے دیکھا کموں بے سولہ یا سترہ وقت کی نمازیں صدیق اکبر نے رسول اللہ کے مسلح پر کھڑایا تھا اب آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کو منتخب کر رہے تھے وہ تو چلیں اس خلافت کا مسئلہ تو حضور کے وسال کے بعد تے ہوا کیا نماز کا مسئلہ بھی حضور کے وسال کے بعد تے ہوا بلکہ منع کیا گیا کہ صدیق کو کھڑا مت کرو یہ حدیث ہے بخاری دی منع کیا گیا مشورہ دیا گیا کہ مت کھڑا کرو آقا نے فرمایا ابو بکر کہ ان کو بلاو میرے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تو ان کی مقدش شہزادی پاہ طیبہ طاہرہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا صدیق کی بیٹی صدیقہ صدیقہ بنت صدیق امہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ بڑے نرم دل ہے وہ آپ کے مسلح پر کھڑے رہیں گے تو صریف روئیں گے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ کسی اور کو حکم دیں آقا نے شہیتی زوجہ پیاری بیوی کے مشورے کے بعد فر کا ابو بکر کو بلا کے کھڑا کرو پھر صدیقہ نے کہا وہ نہیں پڑھا سکیں گے آقا نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتوں کی طرح عورتیں ہوں یہ بھی حضور نے ناراض ہوگی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں فرمایا اور فرمایا کہ میرے مسلح پر ابو بکر ہی ہوں گے اور ایک مقام پر فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی کو حق نہیں کہ ابو بکر کی موجود کی میں وہ ہمیں مسلح امامت پر بڑھے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں واللہ مولا کائنات کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ہم مولا علی مشکر شاہ کی محبت میں ذرہ برابر کسی سے کم پرمائز نہ کر سکتے لیکن جو مقام سندگ کا ہے وہ ہے جو مقام مولا علی کا ہے وہ ہے جو مقام فاروق عظم کا ہے وہ ہے جو مقام عثمان گنی کا ہے وہ ہے ہم کسی کو اپنی طبیعت سے نہیں مانتے ہم نبی پاک کے فرمانے سے نہیں تھے حضور نے جس کو جو مرتبہ دے دیا دے دیا حضور کی عطا پہ ہم راضی ہے اس لئے میں اپنی بات ختم کرتے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لئے یہ گڑے اوبے واقعات پہ توجہ نہ دینا دونوں سے پیار کرو بلکہ سارے صحابہ اہلِ بیت سے پیار کرو احترام کرو اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے توہین بھی مت کرنا توہین کا انجام کفر ہے کفر توہین کا انجام ہم گم رہی ہے گم رہی ایمان پہ خاتمے کی بھی لالے پڑ جائیں گے شفا شریف اٹھا کے دیکھو کیا بات کرتے ہیں شفا شفا شریف آج کل کی دنے لکھے نا شفا دلوں کا شفا ہے جس میں وہ شفا شریف قاضی عیاض نے لکھا ہے اس میں ایک شخص مر رہا تھا مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا پوچھا گیا تو کلمہ کیوں نہیں پڑتا باتیں تو سب کر لیتا ہے کلمہ کیوں نہیں پڑتا اس نے کہا کیا کروں زندگی میں ابو بکر عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا زندگی میں ابو بکر عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس نے زبان پہ کلمہ نہیں آتا گستاخی نہیں کرتا تھا گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے کس کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی تیہ کرو اگر مرنا ہے ایمان پر شفا اٹھا کے دیکھیں قاضی عیاض کی شفا شریف اٹھا کر دیکھیں میری ذمہ داری میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن خدا کے لئے یہاں بھی ایک بات اور سن لو جب صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھنے والے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا تو جو نبی کے دشمن اور گستاخوں کے ساتھ رشتے داریاں کرتے ہیں اپنی بیٹیاں دیتے ہیں ان کی بیٹیاں لیتے ہیں ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا اس لئے یہ آسان نہیں ہے یہ شہادت کے انفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو چلے بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو لیکن ایک چھوٹی سی بات عقیدے کی اور کہہ دوں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ فاطمہ تو زہرہ کا وصال ہوا تو علی اتنے ناراض تھے اور سیدہ اتنی ناراض تھی کہ ابو وقر صدیق کو خبر بھی نہیں دی گئی کہ ان کا وصال ہو گیا بہت گڑتے ہو لیکن کہتے ہو سمجھتے نہیں جب تم یہ کہتے ہو نا کہتے تو نا کہ ابو وقر کو بتایا تک نہیں گیا کہ سیدہ کا وصال ہو گیا سنو لیکن ساتھ میں تم یہ بھی کہتے ہو کہ سیدہ فاطمہ جب بیمار ہوئی تو ان کی خدمت کرنے والی ان کی گھر میں ایک عورت تھی اسی عورت کا نام حضرت اسمہ بنت عمیس تھا سب یہی کہتے ہو شیعہ سننی سب کا اتفاق اسی پر ہے کہ بیماری میں کس نے خدمت کی اسمہ بنت عمیس نے صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا نا کہ بیمار ہے وصال ہے یہی نا یہی نا اور خدمت کون کر رہا تھا اسمہ بنت عمیس جنازہ کس نے بنایا تھا اسمہ بنت عمیس اب زران اسمہ یہ کون ہے اس پر چھٹنگ کیوں کرتے ہو یہ بھی تو پوچھو اسمہ کون ہے اسمہ بنت عمیس کون ہے یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے جب سیدہ بیمار ہوئی تو صدیق اکبر نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے بھیج کر کہا کہ جاؤ سیدہ کی خدمت کرو سیدہ پا کی خدمت میں کون تھی آپ نے اپنی بیوی کی طرح سمجھ رکھا ہے اسمہ کو کہ بغیر اجازت کہیں بھی چلی جائے جب اسمہ بنت عمیس صدیق اکبر آپ کی لئے نہیں کہہ رہا ہوں برا مرحبانی ہے ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں ان کے لئے ایک خبر نہیں تھی آپ تو بہت اچھے آپ کی بیویاں بھی اچھے آپ جوڑے سے ہیں تقریب میں مجھے پتا ہے ہاں اس سعادت سے صرف اس وقت میں محروم ہوں اس لئے کہ مسافرت میں ہوں یا پھر میرے بھائی حافظ عبد الرحیم صاحب وہ بھی میرے شریع کے سفر ہیں ہاں ارض کرنا تھا کہ اسمہ بنت عمیس صدیق اکبر کی بیوی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو اسمہ بنت عمیس جب خدمت میں گئی ہے سیدہ کے لئے تو صدیق اکبر کی اجازت سے گئی ہے تو اسمہ کو بیوی کو بتائیں کہ سیدہ بیمارہ اور تیمار دارہی میں لگی ہوئی ہے اور مولا صدیق اکبر کو خبر نہیں اس طرح کی باتیں نہ اڑایا کرو جس کے پاس جو علم سے اقل سے پیدل ہے وہ تو مان سکتے ہیں صدیق اکبر کی بیوی خدمت کرتی رہی اور سنیوں کے پاس دو روایت ہیں ایک تو علامہ عبدالرعوف مناوی کی روایت ہے کہ سیدہ نے خود گسل کیا اور فرمایا کہ میرے وسال کے بعد مجھے گسل مت دینا میرے بدن کو کوئی نہ دیکھ سکے اور پھر ان کو گسل نہیں دیا گیا ایک روایت میں دوسری روایت یہ کہ سیدہ کو گسل جس نے دیا وہ حضرت عصمہ بنت عمیس گسل دیرے کیلئے بھی حضرت عصمہ کی ہے جنازہ جس نے تیار کیا اس لیے کہ ان دنوں مدینہ منورہ میں کھلیوی خانٹ پر رکھ کر کے جنازے لے جائے جاتے تھے سیدہ بڑی فکرمن بیٹھی تھی بیماری کی حالت میں حضرت عصمہ بنت عمیس نے پوچھا بی بی فکرمن کیوں ہو وہ کہا کہ زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا انتقال کا وقت قریب ہے یا ملاقات کا وقت قریب ہے سوچتی ہوں اسی کھلیوی خانٹ پر مجھے بھی لے جائیں گے تو میرے جسم پر لوگوں کی نظر پڑ جائے گی یہ مجھے فکر ہو رہی ہے تو حضرت عصمہ نے کہا بی بی جب میں عجرت کر کے حبشہ گئی تھی حبشہ میں میں نے دیکھا تھا کہ وہاں جنازہ ڈولی والا ہوتا ہے تو میں وہ جنازہ تیار کر دوں تو ان کی حیات میں سیدہ عصمہ بنت عمیس نے وہ ڈولی والا جنازہ تیار کر کے رکھا یہ پسند ہے آپ کو تو سیدہ نے پہلی مرتبہ بابا کے ویسال کے بعد چھے مہینے کے بعد پہلی اور آخری بار مسکر آیا تھا آج میری حیاء کے تحفظ کا انتظام ہو گئے صدیق اکبر گنی پتا اس طرح کی بات نہ کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے مجھے نہیں پتا میرے جانے کے بعد کتنے لوگ گالیاں دیں گے یا کیا کریں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ختم کرتے چلیے بہرحال یہ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ ہو رہا تھا آسمان والے وہ منظر دیکھ رہے تھے ایسے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں آگئے حضور کے حجرے میں آگئے سرکار جبریل امین حضور مصطفیٰ جانے رحمت سید البرار مصطفیٰ کریم کے حجرے میں آگئے اور عدب و احترام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد دس کرتے یا رسول اللہ ساتوں آسمان کے فرشتے ایک منظر دیکھ رہے ہیں ساتوں آسمان کے فرشتے ایک منظر دیکھ رہے ہیں آپ بھی ذرا وہ منظر باہر آ کر ملاحظہ فرمائیں کہ دروازے پر آپ کا علی اور آپ کا ابو بکر آپ کا صدیق اور آپ کا علی آپ کے تربیت یافتہ آپ کے دونوں یار آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ اندر آنا چاہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے وہ سبقت نہیں کرتے ابو بکر کہتے ہیں علی پہلے آپ جائیں گے اور علی کہتے ہیں پہلے آپ جائیں گے حضور یہ منظر فرشتے دیکھ رہے ہیں اور اللہ اس منظر کو اسے بہت خوش ہے بہت راضی ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اب آپ جائیں اور آپ ہی فیصلہ کریں کہ پہلے کون آئے آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے یہ آپ بھی جا کے سالس کی حیثیت سے حقم کی حیثیت سے آپ فیصلہ کریں یا رسول اللہ یہ فیصلہ آپ کریں کیونکہ دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا ہے اور اللہ نے دونوں کو رحمت اور عزوان میں دھاپ لیا ہے دونوں کے حسنی عدب کو دیکھ کر اللہ نے دونوں کو رحمت اور عزوان میں دھاپ لیا ہے دونوں کو رحمت اور عزوان میں دھاپ لیا ہے پتا چلا اللہ کی رضا اور رحمت چاہیے تو صدیق کی منقبت بھی پڑو علی کی منقبت بھی پڑو صدیق کا اعترام بھی کرو علی کا اعترام بھی کرو اللہ رحمت اور عزوان میں ڈھاپ لے گا دونوں کا حسنی عدب دیکھ کر اللہ نے دونوں کو اسلام اور ایمان اور حسنی عدب کی چادر میں ڈھاپ دیا ہے یا رسول اللہ آپ بھی جا کر اس منظر کو ملائزہ کریں حضور اٹھے اٹھ کر کاشانِ اقدس سے باہر آئے جب آقا کاشانِ اقدس سے باہر تشریف لائے تو دونوں عدب کے ساتھ کھڑے ہو گئے سرکار نے دونوں کو پیار سے دیکھا دونوں کی پیشانی چومی آقا نے دونوں کی پیشانی چومی اور مسکرا کر فرمایا اے ابو بکر اور اے علی دونوں ایک دوسرے کی فضیلت بیان کر رہے ہو اب سنو دونوں کی فضیلت کیا ہے آقا فرماتے ہیں اگر پورے سمندروں کو تمام سمندروں کو روشنائی بنائی جائے تمام درکت کی لکڑیوں کو قلم بنایا جائے آسمان والے اور زمین والے سب مل کر میرے ابو بکر کی اور میرے علی کی منقبت لکھتے رہے سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی لوگوں کے ہاتھ تھنک جائیں گے نہ ابو بکر کی فضیلت ختم ہو سکتی ہے نہ علی کی فضیلت ختم ہو سکتی ختم ہو سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے